قربانی کا بڑا جانور خرید لیا یعنی جس میں سات حصے ہوتے ہیں تو اب آیا خریدنے کے بعد ہم کسی کو اپنی اس جانور میں شریک کر سکتے ہیں کہ آپ کی بھی قربانی اسی جانور میں ہم کر دیں گے آپ ہمیں اس کے حصے کے پیسے دے دیجئے گا تو یاد رکھئے کہ جانور خریدنے والے دو لوگ ہوں گے یا تو وہ ایسا شخص ہوگا جس پر قربانی واجب تھی یا ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی بہت سارے لوگ ہمارے یہاں سنت ابراہیمی سے بڑے محبت کرتے ہوئے پورے سال کچھ نہ کچھ پیسے جوڑ جڑا کر اتنی رقم کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات جانور لے آتے ہیں لیکن اصلاً ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی تو اب آیا ایسا شخص ہے کہ جو امیر تھا یعنی کہ قربانی واجب تھی اس کے اوپر اب وہ شخص چاہے تو قربانی کے اپنے جانور میں کسی اور کو شریک کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے تو شریک کرنا درست ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ خریدتے ہوئے اگر اس کی یہ نیت تھی کہ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا یہ قربانی پورے کا پورا جانور ساتھ و حصے میری طرف سے ہوں گے تو اب اگر شامل کرتا ہے تو اس میں کراہت ہے مکروح ہے لیکن کرے گا تو قربانی سب کی ہو جائے تیسری چیز اب ایسا شخص جو غریب تھا قربانی واجب نہیں تھی وہ اپنے جانور میں اگر شریک کرتا ہے تو اس کو اجازت نہیں کیوں اجازت نہیں ہے کہ قربانی اس کے اوپر واجب نہیں تھی اس نے جانور خرید کر متعین کر دیا ہے صحیح ہے تو اب اس کے اوپر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہے وہ اس کو نہ تو چینج کر سکتا ہے نہ بیچ کر دوسرا لے سکتا ہے اس کے اوپر اب ضروری ہے کہ اسی کی قربانی کرے بلکہ جبکہ امیر آدمی جو ہے جس کے اوپر قربانی واجب تھی اب وہ ایک جانور لے آیا ہے صحیح ہے اور اب اس کو سمجھ میں نہیں آرہا یار دوسرا لیتے ہیں تو وہ بیچ سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی اور وہ کسی اور کی بھی قربانی دے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو غریب تھا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جو جانور لے آیا ہے نہ تو اس میں کسی کو شریک کر سکتا ہے نہیں جانور چینج کر سکتا ہے تو اس کو اسی جانور کی قربانی کرنی پڑے گی وہ شریک نہیں کر سکتا